نیٹ ماملے سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا دے بیہار پولس نے نیٹ پیپر لیک ماملے کی کیس جائری جو ہے سی بی آئی کو سانت بھی ہے جانچ کا دائرہ بڑھ چکا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں نیٹ ماملے میں اب تک جانکاری آپ تک پہنچا دے کی چوبیس لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے اور اس گرفتاری کے ذریعے اتنا تو صاف ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اور بڑے خلاصے یقیناً ہونے والے ہیں فیلہل آپ کو بتا دے کہ جانچ کا دائرہ بڑھ چکا ہے بیہار پولس نے نیٹ پیپر لیک ماملے کی جو کیس جائری ہے وہ سی بی آئی کو سوپ دی ہے یعنی کہ سی بی آئی اب اس پورے ماملے کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے دائرے کو بڑھاتے ہوئے یہاں پر جانچ پڑھتال کرے گی نیٹ پیپر لیک کانڈ میں سب سے بڑا پردہ فاش نیوز 18 انڈیا کی سب سے بڑی پڑھتال پیپر لیک کی پوری ٹریل سپر ایکسکلوسیب نیٹ پیپر لیک کانڈ کی جانچ جتنی تیزی سے چل رہی ہے اتنی ہی لمبی اس کے گنہگاروں کی لسٹ ہوتی جا رہی ہے لیکن اب اس کانڈ میں نیوز 18 انڈیا کی پڑھتال میں وہ جانکاری سامنے آئی ہے جو حیران کرنے والی ہے نیوز 18 انڈیا کے پاس ایکسکلوسیب جانکاری ہے کہ کیسے کیسے پرشنپتر آیا اور کیسے وہ ہجاری باگ کے اس سینٹر پر پہنچا ہم نے پوری پڑھتال کی ہے اور پایا ہے کہ اہمدہ باد کے ایک پریس میں نیٹ کا پیپر چھپا اور 28 اپریل کو پیپر کے 9 باکس کو بلو ڈرٹ کوریر آفیس بھی جا گیا یہ پرشنپتر رانچی سے ہجاری باگ کے اسٹیٹ بینک پہنچ رہا تھا لیکن بینک کی جگہ ہجاری باگ کے بلو ڈرٹ کوریر آفیس پہنچ گیا اور اسی کے بعد شروع ہوئی پیپر میں چھیڑ جھان کی کوشش کیونکہ بیہار اپراد ایک آئی کی جانچ ٹین کے مطب کوریر آفیس سے جب سٹیٹ بینک پیپر کے باکسے بھیجے گئے تو انہیں ٹرک کی جگہ ای رکشہ سے بھیجا گیا اور پریقشہ والے دن سٹیٹ بینک سے پرشنپتر کے 9 باکسے ہزاری باگ سینٹر پہنچے سٹیٹ بینک سے اویسے سکول کی دوری چار کلومیٹر ہے اور ماتر چار کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگا جو حیران کرنے والا ہے اسی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں یعنی یہ سٹیٹ بینک اور اویسے سکول کے بیچ پیپر باکس لے جانے کے دوران لگے ڈیڑھ گھنٹے کے بیچ نیٹ یوجی کے پرشنپتروں سے بھرے باکسوں سے چھے چھاڑ کیے جانے کی آسنکہ ہے کیونکہ اویسے سکول میں پرکشا کے لیے جو نو باکس پہنچے تھے اس میں آٹھ باکس بلکل صحیح سلامت تھے لیکن نوے باکس کے پیچھے کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹیمپر کیا ہوا تھا کیونکہ کوئسٹین پیپر کی ایسی پیکنگ ہے کہ اگر کہیں کھل جائے اور اسے دوبارہ چپکایا جائے تو ٹیمپر کا پتا چل جائے گا اس بیچ بیہار کے آرثے کپراد اکائی کی جانچ ٹیم کو یہ پتا چلا کہ بکلٹ ایک لفافے میں تھی جو ایک طرف سے سیل پیک ہوتا ہے اور دوسری طرف سے چپکانے والا تھا اور جانچ کے مطابق پیپر لیگ کانڈ کے آروپیوں نے لفافے کو چپکانے والے کی طرف سے نہ کھول کر دوسری طرف کھینچی سے کٹ کر بکلٹ کو نکالا پھر اسے قائدے سے پیک کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اس بیچ EOU کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پریقشا سے ایک دن پہلے پٹنا میں پولیس کو جو ادھجلا بکلٹ نمبر 613-6488 ملا تھا وہ بکلٹ نمبر کا اوریجنل کوشن پیپر ہزاری باگ کے OSS پول کے سینٹر پر ایک لڑکی کو ملا تھا اس کو ریزرٹ میں 110 نمبر آیا ہے اس پرتال کے بیچ بیہار پولیس کی جانچ ٹیم نے اس لڑکی سے پوچھتاچ کی اس کے پاس سے قویشن پیپر اور جس پلاسٹک کے پیکٹ میں قویشن پیپر رکھا تھا وہ ملا جسے EOU کی ٹیم نے زبط کر لیا آرثی کپراد ہکائی کی لڑکی سے پوچھتاچ میں پتا چلا کی اس کو جب قویشن کا پیکٹ ملا تھا وہ پیکٹ پھٹا ہوا تھا اور لڑکی نے اپنا جو قویشن پیپر حل کرتے سمجھ ٹک لگا کر اتر تیار کی ہے اس کا ٹک چھوٹا ہے جبکہ پٹنا میں جو جلا ہوا قویشن پیپر ملا ہے اس کو حل کرنے میں بڑا ٹک لگایا گیا ہے مطلب یہ کی لڑکی کے قویشن پیپر ملنے سے پہلے باکس سے پیپر کو ٹیمپر کر کے نکالا گیا تھا یا تو قویشن پیپر بینک سے سینٹر پر آتے سمجھ نکالا گیا یا پھر ہزاری بار کوریر آفیس سے بینک جاتے سمجھ نکالا گیا ہے EOU کو پورا شک اور جو سچ ملے ہیں اس میں سبوت بتاتے ہیں کہ یہ پورا کھیل بینک سے قویشن پیپر سینٹر لے جاتے سمجھ یا OSA سکول پہنچنے کے بعد لیک ہوا ہے یہی نہیں جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ پٹنا کے لارن اینڈ پلے سکول میں بھلے ہی ابھیرتیوں کو ایک دن پہلے قویشن پیپر رٹنے کے لیے بلائے گیا تھا لیکن وہاں پر پرشنپتر پریقشہ کے دن صبح دس بجے پہنچا تھا اور نیٹ یو جی کی پریقشہ سیکنڈ ہاف میں تھے یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ادھر کے اندری منتری چراغ پاسوان نے وپکش سے اپیل کی ہے کہ راجنیتی کی جگہ اس ماملے کو لے کر سیوج کرے اگر وپکش کے پاس کوئی جانکاری ہے تو اسے ساجہ کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار اس بات کے لیے پرتی بد ہے کہ کسی بھی چاتر کے ساتھ انیائے نہ ہو نیٹ کو لے کر لگا پہلے دن بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے لگتا کہ سطن چل پائے گا آگے وپکش یہ ہاتھ میں ضرور یہ مدہ ملا ہے وپکش اس کو پوری طریقے سے بھنانا چاہے گا پہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ وپکش اس پہ راجنیتی کرنے کی بجائے اگر سکاراتمت پریاس سب مل کر کریں اگر ان کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے ساجہ کریں ساتھ میں سرکار کے مل کے پردھان منتری جی ہماری کیندر کی سرکار اس بات کو لے کر پرتی بد ہے کہ چھاتروں کے ساتھ کہیں کوئی انیائے نہیں ہونا چاہیے جاج ایجنسی بھی اپنا کارے کر رہی ہیں ہم لوگ بھی اپنے سطر سے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے بات چیت کر کر اس بات کو سنشت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کسی بھی بچے کے بھوشے کے ساتھ کچھ گلت نہیں ہو راہول گاندی نے بھی ٹویٹ کیا ڈیے کی سرکار پندرہ دن میں آئی لیکن اس طرح کی گھٹالے ہو رہے ہیں بچے پریشان ہیں ہیٹ ویپ سے لوگ مر رہے ہیں لیکن سرکار مست ہے کیون سرکار بچانے بھائی سرکار کوئی مست نہیں ہے پردھان منتری جی اگر آپ چنتہ دیکھیں گے جس دن سرکار کا گھٹھن ہوا تھا اس دن سے نیٹ اور چھاتروں کے بھوشے کو لے کر ہمارے پردھان منتری جو اور یہ ہم لوگوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھپکش دیکھیں بھائی بولے گا ہی ان کے پاس اور کوئی مدہ ایسا ہے نہیں بولیں گے ہی پر پچھلے دس سال میں جس طریقے سے ہماری سرکار نے چھاتروں دیکھیں جس او ایس ایس سکول کو پیپر لیگ کا سنٹر مانا جا رہا ہے وہاں کے پربندک اور ہزاری باگزلے کے انٹی اے کی اور سے نیٹ پرکشا کے لیے بنائے گئے کو آڈینیٹر احسان الہق نے نیوز ایٹ ان انڈیا سے ایکسکلوزیب باتشیر کی اور بتایا کہ ای او ایو کی جانچ میں پیپر لیگ کے سبوت ملے ہیں جو ان کے سکول سے ہی جڑے ہیں آپ جو ابھی ویدیالے کے اس سکول کے پرنسپل ہیں ان سے جانیں گے کہ یہاں کی کیا جانچ ہوئی ہے اور آخری جو یہ تمام طرح کی گربڑیاں پائی گئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے سر کیا کوئی دیکھا ای او ایو کی ٹیم نے پہنچے انہوں نے ساری چیزوں کو جانچ کیا یہاں ہمارے سکول میں اس کے بعد اس بی آئی برانچ جو ہمارا کسٹوڈیے نے وہاں پہ جانچ کیا اس کے بعد پھر جو کوئیر ایجنسی سرویس پروائیڈر ہے وہاں پہ جانچ کیا تمام یہ ساری جانچ کر کے ٹیم چلی گئی ہے اور جو ٹیم نے باتایا کہ ایک کوشن پیپر جلا ہوا میلا تھا جس کا پرٹیکولار سیریل نمبر تھا جو آونٹی تھا ہمارے ویدیالے تو اس کوشن پیپر پہ اس بچی نے ہمارے یہاں ایکزام دیا ہے وہ کوشن پیپر ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کیسے پٹنا پہنچا یہ جانچ کا ویسا ہے اور وہ جانچ چل رہا ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں گے تو جس طریقے سے ای او یو کی ٹیم نے پریس ویگپتی جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ایس اسکول سے جو کاغزات پائے گئے ہیں جو کوشن پیپر کا پیکیزنگ ہوا تھا اس میں گھر بڑیاں پائی گئی ہیں آخر یہاں سب کیسے ہوا ہے اس اندر میں آپ کیا 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 دیکھیں جو کوشن پیکٹس ہوتے ہیں وہ سیون لیئرز میں کورڈ ہوتے ہیں تو وہ سیون لیئرز میں کورڈ ہوتے ہیں ہم لوگ بینک سے ریسیف کرتے ہیں سب سے اوپر میں گتے کا کورڈ ہوتا ہے جو کارٹن کا کورڈ ہوتا اس میں ٹیپنگ کی ہوتی اس کے اندر میں آئیرن باکس ہوتا ہے جس پر دو ترک کے تارے لگے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیرن ٹرنکس ہوتا ہے جس پر دو ترہ کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ ہوتا ہے ڈیجیٹل جو سویم کھلتا ہے جیسے کہ انٹی نے کہا تھا کہ وہ ایک پندرہ میں سوا ایک میں سویم کھلے گا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ پورے کنٹری میں کہیں بھی وہ کھولا نہیں ایلٹیمیٹلی ایک بیس ایک پچیس پر انٹی اے کی گائر لائن ہے کہ اسے کٹ کر دیا جائے ایک بغر میں آری دیا رہتا ہے جس سے دوسرا تعلق کٹ کرتے اسی تعلق سے اسے کٹ کیا جائے اور پھر کٹ کر کے وہ پیکٹ کھولا اور یہ ساری پرکریہ جب ہوتی اس میں سی اے س موجود رہتے ہیں دو ٹیپٹی سی اے س موجود رہتے ہیں انٹی اے سے بھیجاوہ آبزرور موجود رہتا ہے دو انویجیلیٹرز موجود ہوتا ہے اور دو وہاں پہ جو بچے نٹ کے ابھیارتی ہوتے ہیں وہ خود موجود ہوتے ہیں ساکچ کے طور پہ یہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ اوکے ہے تو اتنے سارے لوگ گواہ کے طور پہ ہوتے ہیں اور یہ سارے چیز کیمرے کے نگرانی میں ہوتے ہیں سارے لوگ گواہ کے طور پہ